اور بھی بہت سارے حکام ہیں سورہ نسا میں یتیم کا مال کھانے پر بہت شدید وعیدیں ہیں یتیم کا مال کیسے کھایا جاتا ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جائے بڑا بھائی چھوٹی بہن کی وراثت کھا جائے یاد رکھو کسی کیا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی کو پریگننسی تھی ایک دن کا حمل تھا اس حمل کا بھی وراثت میں پورا پورا حصہ ہے اس کو لڑکا فرض کیا جائے گا اور لڑکے کا حصہ نکال کے رکھا جائے گا اب اگر لڑکی ہو گئی تو آدھا کم کر کے بانڈ دیں گے ورنہ اس کو کیا فرض کریں گے لڑکا اور اگر ٹوئنز پیدا ہو گئے تو دوبارہ سے تخصیم ہوگی وراثت کی تو اس حمل کا بھی شریعت نے حصہ رکھا ہے وراثت کے حکام میں آج بہت زیادہ کوتا ہی ہیں عام طور پر بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی وہ باپ کی ساری وراثت پر قبضہ کر کے اس کو جیسے چاہے اڑاتا رہتا ہے چھوٹوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو عید بقر عید پر بس کھلایا پلایا جا رہا ہوتا ہے اور بہنوں کا حصہ تو گاؤں دے ہاتھوں میں تو رواجی نہیں ہے بہنوں کا حصہ دین تو قرآن نے یہاں عورت کی وراثت کھانے کو منع کیا دیکھو غیرت کے ساتھ زندگی گزارو خدا کی قسم مزہ نہ آئے پیسے واپس جو آدمی پانچ روپے کی لالچ کرتا ہے پانچ کروڑ کی بھی وہی کرتا ہے اور جو پانچ کروڑ کی لالچ نہیں کرتا وہ پانچ روپے کی بھی لالچ نہیں کرتا ایک زندگی میں اصول بنا لو کہ میرا پیسہ صرف وہ ہے جو میرا ہے کسی کی جیب میں کیا ہے آپ کی بیوی کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے اس کے باپ نے اس کو کیا دیا اس کے پاس کتنا سونا ہے اس سے بے غرض ہو جاؤ آپ بہت سے مرد اپنی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہاں چھپا کے رکھا ہوئے تم بتاتی نہیں ہو تمہارے باپ نے تمہیں اتنا دیا تمہیں وراثت تمہیں اتنی ملی کہاں چھپا کے رکھا ہوئے جھوڑا یار تمہارا تھوڑی ہے وہ تم اپنی ذمہ داری ادا کرو علو پیاس چمارٹر کی اید بقرائید کی اپنی ذمہ داری ادا کرو بولو بھائی مجھے اللہ نے مرد بنایا گھر کا سربراہ بنایا مجھے جو اللہ دے گا جو میرے حقوق ہیں وہ میں پورا کروں گا عورت پر کو اللہ نے مال دیا لیکن اس مال میں شوہر کا حق بالکل بھی بولو نہیں ہے یہ اللہ کا قانون ہے بنایا اس مال میں شوہر کا حصہ مرنے کے بعد تو ہے زندگی میں نہیں ہے کوئی حصہ نہیں ہے اس میں حتیٰ کہ بچوں کا بھی ٹوٹل خرچہ کس کے اوپر ہے باپ پر وہ بھی شریعت نے ماں پر نہیں ڈالا ہاں عورت کے لئے فضیلت ضرور ہے کہ وہ اپنے شوہر پر خرچ کرے گی تو ڈبل ثواب ملے گا اس کو لیکن مرد مطالبہ نہیں کر سکتا وہ اپنے اختیار سے اپنے میاں کو دے دے کہ آپ بھی اتنا خرچ کرتے ہیں تو میجھے اللہ نے مال دیا ہے کبھی ضرورت ہو تو آپ کی خدمت میں آہ جناب کی خدمت میں ٹھیک ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے مسکین تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ترغیب دی صدقہ خیرات کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ حضرت زینب وہ نبی کے گھر آئیں اور پوچھا یا رسول اللہ اچھا انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پہلے پوچھا کہ میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں آپ میرے شوہر ہیں کیا نبی سے آپ جا کے پوچھ لیں گے عبداللہ بن مسعود کو شرم آئی کہ میں اپنے بارے میں کس سے جا کے پوچھوں نبی سے کہ میری بیوی مجھے پیسے دینا چاہتی ہے کیا اس کو صدقہ کا سواب ملے گا غیرت تھی صحابہ نے فرمایا میں نہیں پوچھوں گا جا کے یہ مجھے شرم آتی ہے ایسا پوچھتے ہوئے تم نے پوچھنا ہے تم ہی جا کے پوچھو لیکن ان کو کہا کہ نام نہیں بتانا کہ میرے بارے میں ایک حیاتی ہے نا انسان کو میرے بارے میں نہیں بتانا ایسی کومن مسئلہ پوچھنا تو حضرت زینب چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حضرت بلال خادم تھے باہر نکلے کون ہو کیوں آئی ہو نام نہیں بتایا بتایا کہ بھئی ایک عورت اپنے شہر پہ اگر پیسے دیتی ہے تو اس کو صدقہ کا سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا نبی نے پوچھا نام پوچھ کے آؤ کون پوچھ رہی ہے نبی نے فرمایا حضرت بلال سے نام پوچھ کے آؤ اب وہ چاری تھی کہ نام نمائیہ نہ ہو تاکہ شہر کے راز فاش نہ ہونا ہوتا یہ ہے نا کہ جو عزتدار لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے اس طرح شہر کا نام فاش نہ ہو تو انہوں نے پھر صرف اپنا نام بتایا زینب پوچھو زینب آئی ہیں تو تاکہ مدینہ میں تو بہت ساری زینب نام کی عورتیں تھی حضرت بلال نے جا کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ جو خاتون مسئلہ پوچھنے آئی ہیں ان کا نام ہے زینب آپ نے فرمایا ایوز زینب کون سی زینب مدینہ میں تو زینب نام کی خاتون بہت ہیں ان سے پوچھو کون سی زینب شاید نبی اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ شہر کا تو پتہ چلے کس شہر پہ خرچ کرنا چاہتی ہیں شہر کا تو پتہ چلے تو حضرت بلال نے آکے پوچھا نبی پوچھ رہے ہیں کون سی والی زینب پھر انہیں فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت بلال نے جا کے بتایا نبی تو خوش ہوئے وہ تو چاہتے تھے عبداللہ بن مسعود پہ خرچ ہو تو آپ نے فرمایا حضرت بلال سے ان کو بتا دو تمہیں دو عجر ملیں گے اگر اپنے شہر پہ خرچ کروگی ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا رشتہ داری جوڑنے میں میاں بھی تو آتا ہے نا وہ بھی تو رشتہ داری ہے نا وہ بھی کیا ہے تو عورت اگر اپنے شہر پہ خرچ کرے لیکن شہر لالچی نہ ہو جو لالچی میاں ہیں نا ان کی عورتوں کو میں منع کرتا ہوں کہ اپنے شہروں پہ خرچ کرو پتہ نہیں ہم لالچی لوگوں سے کچھ شہد ذاتی طور پر ہمیں کوئی بہت ہے لالچی آدمی کو پانچ روپے بھی کھلانے کا دل نہیں کرتا اس سے اس کی لالچ اور بڑھتی ہے مستغنی ہو آدمی عورت کے مال پہ نظر نہ رکھے پھر عورت کو چاہیئے اس پہ بھی بلکہ عورت کو اگر شہر غیرت مند ہے عورت کو بولے بھئی میرا مال میرا ہے ہی نہیں ہم اور آپ ایک ہیں تو مال بھی ہمارا کیا ہے ایک ہے آپ کو جب ضرورت تو آپ لے لیے عورت کو تو یہی کرنا چاہیئے لیکن مرد کو چاہیئے وہ اپنی بی بی کے مال پہ نظر بولو نہ رکھیں سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے ہیں ہاں ایک بات دوسری بات یہ کہ عورت پر شوہر کا خرچہ بلکل بھی نہیں ہے چاہے کتنی کروڑ پتی ہو عورت پر اپنا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ ہے چاہے جتنی کروڑ پتی ہو اس کا اپنا خرچہ کس پر ہے شوہر لیکن علاج میں نہیں ہے ایسا بعض خواتین کو یہ مسئلہ معلوم نہیں جب عورت بیمار ہوتی ہے نا علاج بیمار ہوتی ہے اس کے پاس اگر پیسہ ہے تو شرعن اپنا علاج اپنے پیسوں سے لازم ہے شوہر پر بیوی پر علاج کے لیے خرچ کرنا لازم نہیں ہے ہاں جب خرچ کرے جب بیوی کے پاس پیسے نہ ہو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اب عورت کروڑ پتی ہے علاج آگا خان میں چل رہا ہے میاں بیچارہ خرچ کر کر کے اس کے بنیان بکرے ہیں مارکیٹ میں سمجھ رہے ہیں وہ بنیان سے بھی گیا یہاں بعض خواتین کی طرف سے پھر زیارتی ہوتی ہے تو علاج کا جو خرچہ ہے اگر پیسہ ہے پیسہ نہیں ہے تو پھر تو شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے وہ بیچاری کہاں سے کرے گی اگر اس کے پاس پیسہ ہے دیکھو اگر عورت کے پاس ایک کروڑ روپے بھی ہیں آلو پیاس ٹیمارٹر کا خرچہ پھر بھی کس کے ذمہ ہے شوہر کے ذمہ چاہے وہ رکشہ چلا رہا ہو کیونکہ یہ نان نفقے میں آتا ہے علاج نان نفقے میں نہیں آتا سمجھتے ہیں نان نفقہ کس کے ذمہ ہے شوہر کے ذمہ چاہے وہ غریب ہے لیکن علاج نان نفقے میں نہیں آتا ہر آدمی کا علاج اصل میں اس کے اپنے پیسوں سے ہوتا ہے جیسے آپ اگر مر جائیں گے تو آپ کے کفن دفن کا خرچہ سب سے پہلے آپ کے خرچے پہ ہوگا تب ہی وراست میں تھے سب سے پہلے کیا نکالا جاتا ہے کفن دفن کا خرچہ تو اسی طرح بیماری میں علاج کا خرچہ سب سے پہلے کس پر ہے آپ پر ہے آپ کے ابا بیمار ہیں تو ان کا علاج سب سے پہلے ان کے پیسوں سے ہوگا امہ بیمار ہیں تو امہ کا علاج سب سے پہلے امہ کے پیسوں سے ہوگا بھائی بیمار ہے تو بھائی کا علاج سب سے پہلے بھائی کے آپ بیمار ہیں تو آپ کا علاج سب سے پہلے آپ کے پیسوں سے وہ ختم ہو جائیں پھر ادھر ادھر تابون ہوگا تو یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو ہماری خواتین کو معلوم نہیں ہے ایک افراد و تفریت ہے نا یورپ میں شوہر اپنی بیوی کو پانچ روپے کی چائے بھی نہیں پلاتا اور ہمارے ہاں پورا ہی نہ چوڑ لیا جاتا ہے میاں کو تو اعتدال اس میں ضروری ہے اس لئے خواتین کو بولو کہ جب علاج ہونا تو پھر پہلے اپنے پیسے لیکن ہمارے ہاں مرد الحمدللہ ایسا کرتے نہیں ہیں بیوی کے پاس پیسہ ہو نہ ہو پھر بھی مرد اپنا پیسہ